چیپٹر آف ہیسٹری کے موضوع سامین السلام علیکم دوستو میں ہوں طیب بشیر اور آپ چیپٹر آف ہیسٹری میں دیکھ رہے ہیں سائنس نا کے سلسلہ کی اپیسوڈ نمبر 7 جابر بن حیان فن کیمیا کا باوہ آدم تسلیم کیا جاتا ہے اسے سونا بنانے کی عجیب لگن تھی آبائی پیشہ اتاری تھا یعنی دوائیں بیچنا اور معمولی گھرانے کا فرد تھا تعلیم معمولی حاصل کر سکا مگر سونا بنانے کی شوق میں تجربات شروع کیے اور نامبر بن گیا اس نے اپنی پوری زندگی تجربات میں صرف کر دی عالی قرآن بی اس کی ایجاد ہے دھاتوں کو بھسم کر کے کشتہ بنانے کا طریقہ اس نے بتایا کشتہ کا وزن بڑھ جاتا ہے اسی کی دریافت ہے کئی اور اصول بھی اس نے بتائے ہیں دوستو ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے چپٹر آف ہسٹری کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں شکریہ جابر بن حیان کیمیا یعنی کیمسٹری کا باوہ آدم تسلیم کیا جاتا ہے یہ دنیا کا پہلا سائنسدہ ہے اور پہلا دانشور جس نے علم کیمیا میں تجربات کو اہمیت دی جابر ایک وریب اور معمولی گھرانے کا لڑکا تھا آبائی پیش آدتاری یعنی دوائیں بیشنا تھا باپ کسی جرم میں پھانسی پر لڑکا دیا گیا اور یتیم جابر کی تعلیم و تربیت کا بوجھ سب ماں پر آن پڑا ابھی جابر کم عمر ہی تھا کہ کوفہ کے باہر دہات میں اپنے خاندانی رشتہ داروں کے ہاں بجوا دیا گیا دہات میں اس نے آزادانہ بچپن کے دن گزارے تعلیم بلکل معمولی رہی سن شعور کو پہنچا تو کوفہ واپس آ گیا کوفہ کا ماحول علمی تھا یہاں کے علمی ماحول سے وہ متاثر ہوا اور اسے تعلیم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا مدرسہ میں داخل ہو کر اس نے مروجہ تعلیم ختم کی یہ اس کی جوانی کا زمانہ تھا طبیعت میں تلاش و جستجو کا مادہ بہت تھا اب سونا بنانے کا سودا اس کے سر میں پیدا ہوا جابر نے کیمیا گری کی دھن میں دواؤں کی خاصیتیں معلوم کرنے کی کوششیں شروع کر دیں پھر قسم قسم کی دھات لے کر ترہ ترہ کی جڑی بوٹیوں کے ساتھ پھونکنے لگا اس کا گھر تجربہ خانہ بن گیا وہ ہمہ وقت نئے تجربے میں مصروف رہتا سونا بنانے کی دھن اور نئے تجربات نے جابر کے شوق کو اور بھرا علم کیمیا پر اس نے بہت سے تجربے کیے اس لگن نے اسے علم کیمیا کا موجد بنا دیا جابر کے متجسس ذہن اور دماغ نے بہت سی نئی چیزیں ایجاد کی اور اس فن میں وہ خاصا مشہور ہو گیا یہاں تک کہ اس کی شہرت بغداد تک پہنچ گئی حارون و رشید کا زمانہ تھا اور جعفر برمکی وزیر آزم جو اہل علم و فضل کا بڑا قدردان تھا جعفر برمکی نے جابر کو بغداد آنے کی دعوت دی جابر وہاں گیا دربار میں اس کی بڑی قدر ہوئی بہت کچھ انام و اکرام سے نواز آ گیا جابر بن حیان علم کیمیا کا موجد تسلیم کیا جاتا ہے اس نے کیمیاوی تجربے یعنی ایکسپیرمنٹ میں کمال پیدا کر کے اس کے نقاط بیان کیے جابر بن حیان علم کیمیا کا موجد تسلیم کیا جاتا ہے اس نے کیمیاوی تجربے یعنی ایکسپیرمنٹ میں کمال پیدا کر کے اس کے نقاط بیان کیے اصول اور قائد مرتب کیے جو آج بھی مستامل ہیں نمبر ایک عمل تسعید یعنی دواؤں کا جہر اڑانا جسے ببلی میشن کہا جاتا ہے اس طریقے کو سب سے پہلے اسی جابر نے اختیار کیا تاکہ لطیف اجزاء کو حاصل کر کے دواؤں کو مزید موثر بنایا جا سکے اور محفوظ رکھا جا سکے نمبر دو جابر نے کلماؤ کرنے یعنی کرسٹلائزیشن کا طریقہ بھی دریاب کیا اور اس نئے طریقے سے دواؤں کو کلمایا نمبر تین فلٹر کرنا اسی نے بتایا اور اس کا طریقہ بھی ایجاد کیا نمبر چار محقق جابر نے تین قسم کے نمکیات بھی معلوم کیے نمبر پانچ اس کا سب سے بڑا کارنامہ تضاب ایجاد کرنا ہے اس نے کئی قسم کے تضاب بنائے تضاب بنانے میں اس نے گندک شورا ہیراکسس اور نوشادر کو مناسب انداز سے استعمال کیا تضاب بنانے میں ایک بات اس کی انگلی بھی جل گئی جابر نے ایک ایسا تضاب ایجاد کیا جو سونے کو پکلا دیتا تھا نمبر چھے آلی دماغ جابر نے دھات کو بھسم کر کے کشتہ بنانے یعنی اوکسیڈائزیشن کا نازم طریقہ دریافت کیا کسی دھات کو جڑی بوٹیوں کے ساتھ کس طرح آنچ دے کر بھسم کرتے ہیں اس میں صحیح اندازے اور تجربے کی ضرورت ہے نمبر ساتھ جابر نے معلوم کیا کہ دھات کا کشتہ بنانے سے اس کا وزن کچھ بڑھ جاتا ہے اور یہ اس کی تحقیق ہے نمبر آٹھ جابر نے لوہے پر تجربے کیے اور بتایا کہ لوہے کو کس طرح صاف کر کے فولاد بنایا جا سکتا ہے نمبر نو لوہے کو زنگ سے کیسے بچایا جا سکتا ہے نمبر دس اس نے موم جامہ یعنی وہ کپڑا جس پر پانی اثر نہ ہو بنایا تاکہ پانی یا رتوبت سے چیزوں کو خراب ہونے سے بچایا جا سکے نمبر گیارہ جابر نے چمڑے کو رنگنے کا طریقہ دریافت کیا نمبر بارہ اس نے بالوں کو کالا کرنے کے لیے خضاب کا نسکہ بھی تیار کیا نمبر تیرہ جابر کی ایک بڑی اور مفید اجاد قرآ امبیک ہے یہ ارک کھینچنے کا آلہ ہے اور یہ آج بھی مستامل ہے اس آلے کے ذریعے ارک کشید کرنے سے جڑی بوٹیوں کے لطیف اجزاء آ جاتے ہیں اور اس کے اثرات محفوظ رہتے ہیں جابر نے مادنی تیزاب اجاد کیا ایک موقع پر وہ اپنے تجربات لکھتا ہے کہ میں نے پہلے قرآ امبیک میں تھوڑی پھٹکڑی ہراکسس اور کلمی شورہ ڈالا اور اس کے موں کو امبیک کے ساتھ بند کر دیا پھر اسے کوئلوں کی آگ پر رکھا ذرا دیر بعد میں نے دیکھا کہ حرارت کے عمل سے امبیک کی نلی سے بھورے رنگ کے بخارات نکل رہے ہیں یہ بخارات اندر ہی اندر اس برتن میں گئے جو تامبے کا تھا یہ بخارات وہاں ٹھنڈے ہو کر مائے یعنی پانی کی حالت میں آ جاتے ہیں لیکن اس تیز مائے نے تامبے کے برتن میں سراخ کر دیا اب میں نے اس مائے کو چاندی کی کٹوری میں جمع کرنے کی کوشش کی اس میں بھی سراخ ہو گئے چمڑے کی تھیلی نمہ بوتل بنا کر جلدی سے اس میں جمع کرنا چاہا لیکن وہ بھی بیکار ہو گئی قرآن بیک کو بھی اس سے نقصان پہنچا میں نے اس تیز مائے کو انگلی لگائی تو میری انگلی جل گئی اور کئی روز تک مجھے تکلیف رہی میں نے اس مائے کا نام تیزاب رکھا اس میں کلمی شورے کا جد تھا اس لیے اس نئی چیز کا نام کلمی شورے کا تیزاب رکھا یعنی نائٹرک ایسر اپنے تجربات بیان کرتے ہوئے وہ آگے لکھتا ہے کہ کلمی شورے کا تیز تھا کہ کوئی برتن نہ بچ سکا صرف دو چیزیں ایسی ملی کہ یہ تیزاب ان پر اپنا اثر نہ دکھا سکا اور اس میں سراخ نہیں ہوا ایک تو سونے کا برتن تھا اور دوسرا شیشے کا برتن ایک اور تجربے میں وہ بیان کرتا ہے کہ میں نے جتنی بار بھی گندھک اور پارے کے کمیاوی ملاب کی کوششیں کی اس کے نتیجے میں ہمیشہ شنگرف یعنی سنیبر حاصل ہوا دھاتوں کے مطالق اس نے اپنا یہ نظریہ قائم کیا کہ سب دھاتیں گندھک اور پارے سے بنتی ہیں وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ گندھک اور پارا یہ دونوں جب بلکل خالص حالت میں کمیاوی طور پر مل جائیں تو قیمتی ترین دھات یعنی سونے کی شکل اختیار کر لیتی ہیں لیکن جب وہ غیر خالص حالت میں کم یا زیادہ کمیاوی طور پر ملتی ہیں تو دیگر کسافتوں کی موجودگی اور مقدار کی کمی بیشی کے سبب دوسری دھاتیں مثلاً چاندی تامبہ یا لوہا بن جاتی ہیں سائنس میں تجربے کو بہت اہمیت حاصل ہے جابر لکھتا ہے کہ کیمیا میں سب سے ضروری بات تجربہ ہے جو شخص اپنے علم کی بنیاد تجربے پر نہیں رکھتا وہ ہمیشہ غلطی کرتا ہے بس اگر تم کیمیا کا صحیح علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو تجربوں کو لازم سمجھو اور صرف اسی عمل کو صحیح جانو جو تجربے سے ثابت ہو ایک کیمیا دان یعنی کیمسٹ کی عظمت اس بات میں نہیں ہے کہ اس نے کیا کچھ پڑھا بلکہ اس کی عظمت اس میں ہے کہ اس نے کیا کیا تجربے یعنی ایکسپیریمنٹ کے ذریعے ثابت کر دکھائے امریکی پروفیسر فلپ لکھتا ہے کہ کیمیا گری کے بے سود انہماک سے جابر نے اپنی آنکھیں خراب کر لی لیکن اس حکیم اور عظیم دانشور نے کئی چیزیں دریافت کی اور اصلی کیمیا کی بنیاد رکھی اس کا گھر سائنس روم یعنی لیبارٹری بنا ہوا تھا موسیقی